پہلی تصویر یوکرین کے وارتہ کار رہے ڈینس کریف کی ہے روس کے ساتھ بیلا روس میں ہوئی دو دور کی وارتہ میں ڈینس کریف بھی شامل تھے لیکن بعد میں یوکرین کی فوج نے ان کی ہتھیا کر دی یوکرین کی سینہ کو شک تھا کہ ڈینس کریف روس سے ملے ہوئے ہیں اور انہوں نے دیش سے گداری کی ہے دوسری تصویر یوکرین کی ایجنسی اس بیو کے پورف چیف دامیتری دیمیو ننگ کو کی ہے چند دنوں پہلے بیس سڑک پر دامیتری کی ہتھیا کر دی گئی تھی کیب میں بیس سڑک پر اس ہتھیا کا رہش سے ابھی سامنے نہیں آیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا ان دونوں ہتھیاؤں کبھی روس کے انفارمیشن وار سے کوئی تعلق ہے سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ یوکرین کی ایجنسی اب روس پر غلط خبریں پلانٹ کرنے کا عروپ لگا رہی ہے سوال ہے کہ کیا ان دونوں کھٹناوں کے پیچھے بھی روس کی پلانٹڈ خبروں کا ہاتھ تھا مارڈن ایج میں جنگ صرف زمین پر ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی ہے سائبر اور انفو وار بھی آج کے زمانے میں جنگ کا اہم حصہ ہے دشمندیش کے خلاف پروپوگینڈا اور غلط سوشنائے پھلانا بھی آج جنگ کا ہتھیار ہے روس یوکرین جنگ میں ایسی کئی سوشنائیں سامنے آئیں جنہیں لے کر عروپ لگایا جاتا رہا کہ انفارمیشن وار کا یہ حصہ ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے یوکرین نے روس پر ویکیوم بم کا استعمال کرنے کا آروپ لگایا تھا اس کے علاوہ کلسٹر بم استعمال کرنے کا بھی آروپ لگایا گیا تھا اسکول اسپطالوں پر بمباری کا آروپ لگا تھا رہائشی علاقوں میں بمباری کا آروپ لگا تھا عام ناغری پکو پر بھی فائرنگ کے آروپ لگایا گیا نیوکلئر پلانٹ پر فائرنگ کا آروپ بھی لگایا گیا اس وار میں روس پر کیمیکل اور بائیو ویپن کے استعمال کی سازش کے بھی آروپ لگے حالانکہ ان آروپوں کو لے کر اب تک کوئی پکتہ تتھے سامنے نہیں آیا یوکرین پر روس کے اٹیک کے بیچ بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے پولنڈ میں اپنی دو پیٹریٹ مسائل ڈیفنس سسٹم کو تینات کیا ہے روس نے پولنڈ سیما سے سولہ کلومیٹر دور لیو شہر میں ملٹری ائر بیس پر کروز مسائل دا گی ہے دراصل نیٹو کا صدد سے پولنڈ پشیمی دیشوں اور یوکرین کے بیچ ایک مہتپونڈ شیطر بن گیا ہے پشیمی دیش پولنڈ کے راستے ہی یوکرین کو سینے مدد بھیج رہے ہیں امریکہ کو ڈر ہے کہ روس پولنڈ پر اٹیک کر سکتا ہے اس لیے امریکہ نے وہ پیٹریٹ مسائل پولنڈ میں تینات کی ہے جو سو کلومیٹر دور سے ہی کسی مسائل کو مار گرا سکتی ہے ویسے اب تک کی جنگ میں روس نے مسائلوں سے ہی یوکرین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے روس یوکرین بور میں ایسی ہی بدونسا کا ٹائک ہو رہے ہیں آسمان سے آیا فت سمین پر تباہی مچا رہی روس کی مارک مسائلیں یوکرین میں زمین پر گہر برپا رہی یوکرین بھی ناٹو کے دیشوں سے ملی سینے مدد کی بدولت مسائلوں کی طاقت دکھا رہا ہے ٹونس میں یوکرین کی چوچکا یوں مسائل نے بھاری تباہی مچائی ہے ٹونس کے رہائشی علاقے میں گری یوکرین کی مسائل نے 20 لوگوں کی جان لے لی وہیں جنگ میں روس نے پولنڈ بورڈر کے قریب یوکرین کے ایک آرمی بیس کو مسائل آٹریک سے تباہ کرنے کا دعوہ کیا ہے روس کا تاوہ ہے کہ اس اٹیک میں 180 ویدیشی ناگرک مارے گئے جنگ کے پہلے دن سے روس مسائلوں کے سر یہ یوکرین میں تباہی مچا رہا ہے چاہے روس کا ٹی او ایس ون ملٹیپل لانچ روکٹ سسٹم ہو یا اس کا اندر بلیسٹیک مسائل ہو یہ دور سے ہی یوکرین کے سینٹری کانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں زمین پر نفسان کم ہو اس کے لیے روس مسائلوں کے سر یہ یوکرین میں تباہی مچا رہا ہے ناٹو بیشک اس جنگ سے ابھی دور ہے لیکن امیرکہ نے یوکرین سے سٹے پولینڈ میں دو پیٹریٹ مسائل جیفنس سسٹم کو تینات کیا ہے یعنی روس اور یوکرین کی یہ جنگ آسمانی طاقت کو آنکھ نہیں اور دشمن کو آسمانی طاقت کی بدولت تفاہ کرنی کی رنیتی پر آگے بڑھ رہی ہے اس جنگ نے دکھا دیا ہے کہ سمین پر مضبوط ہونے سے زیادہ ضروری آسمان میں اپنی طاقت کو مضبوط کرنا ہے یعنی جس ملک کی آسمانی اور مسائل طاقت مضبوط ہوگی وہ اپنے سینگوں کو خطرے میں ٹھالے بغیر دشمن کو تباہ کر سکتا ہے تو روس یوکرین وار یا کسی بھی لڑائی میں اپنی مسائل کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا آدھونک دور میں مسائل سب سے گھاتک ہتیاروں میں سے ایک ہے مسائل یعنی ایسا ہتیار جو دور سے ہی دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے میں سکشم ہوتا ہے مسائل اتنی تباہی کیسے مچاتی ہے یہ بتانے سے پہلے ہم آپ کو مسائلوں کے بارے میں کچھ بنیادی جانکاری دے دیتے ہیں دراصل دنیا کی سبھی دیش ضرورت کے حساب سے چار طریقے کی مسائلوں کا استعمال کرتے ہیں سرفیس ٹو سرفیس مسائل یعنی وہ مسائل جو ستے سے ستے پہ مار کرتی ہے اس میں بیلیسٹک، کروز، اینٹی شپ، اینٹی ٹینک مسائلیں شامل ہوتی ہیں ایئر ٹو سرفیس مسائل یعنی وہ مسائل جو ہوا سے دشمن کے ٹھکانے پر فائر کرتی ہے اسے عام طور پر فائٹر جیٹس سے فائر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سرفیس ٹو ائر مسائل یعنی وہ مسائل جو زمین سے آسمان میں فائر کی جاتی ہے عام طور پر یہ مسائل ائر ڈیفنس سسٹم کا حصہ ہوتی ہے یہ مسائل دشمن کی مسائل یا ائرکرافٹ کو مار گرانے میں استعمال کی جاتی ہے چوتھی مسائل ائر ٹو ائر مسائل ہوتی ہے اور ان موٹے طور پر یہ مسائلیں چار طریقے کی ہوتی ہیں مسائل میں اگر ہم استطیق کو دیکھیں تو جس طریقے سے یہ چاروں مسائلیں دکھائیں ہم نے آپ کو بتایا اس کے استعمال ہونے والے انجن کے ادھار پر اسے کروز مسائل اور بیلسٹک مسائل کے طور پر بھی باٹا جاتا ہے یعنی دو طریقے سے باٹا جاتا ہے ایک کروز مسائل کے طور پر ایک بیلسٹک مسائل کے طور پر جیٹ انجن والی جو مسائل ہوتی ہے کہیں وہ مسائل جس پر رفتار دینے کے لیے ایک سے ادھیک زیادہ جیٹ انجن کا استعمال ہوتا ہے اسے بیلسٹک مسائل کہتے ہیں مسائل سے جڑی ایک اور اہم جانکاری آپ کے لیے ضروری ہے دراصل مسائل اپنے آپ میں گھا تک نہیں ہوتی مسائل کا استعمال دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے ویسفور تک لے جانے میں ہوتا ہے یعنی مسائل ایک طرح سے بارود کو لے جانے کا اوجار ہے مسائل کتنی مارک ہوگی یہ اس سے تیہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی وارہیڈ یعنی بارود لے جانے میں سکشم ہے اس کے ساتھ ہی مسائلوں کی مارک شمتہ ان کی رینج پر بھی تیہ ہوتی ہے رینج کے مطابق مسائلوں کو چار شینی میں باٹا گیا ہے شورٹ رینج مسائل یعنی ایسی مسائل جن کی مارک شمتہ ایک ہزار کلومیٹر سے کم ہوتی ہے مدھیم رینج مسائل یعنی ایک ہزار سے تین ہزار کلومیٹر تک مار کرنے والی مسائل اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ رینج مسائل یعنی تین ہزار سے پچپن سو کلومیٹر تک مار کرنے والی مسائل اور ایک ہوتی ہے انٹر کانٹیننٹل مسائل یعنی ساڑھے پانچ ہزار کلومیٹر سے زیادہ مار کرنے والی مسائل ان مسائلوں میں عام طور پر ایک سے زیادہ پیلوٹ یعنی مارک ہتیار لے جانے کی شمتہ ہوتی ہے اب آپ کو اس گھا تک مسائل کے بارے میں بتاتے ہیں جو دنیا کو تباہ کر سکتی ہے ہتیاروں کی چرچہ میں اکثر آپ نے ہائپر سونک ہتیاروں کے بارے میں سنا ہوگا ہم پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہائپر سونک ہتیار ہوتے کیا ہیں دراصل ہائپر سونک ہتیاروں کا مطلب ہوتا ہے دھونی کی گتی سے پانچ گنا زیادہ سپیڈ سے چلنے والے ہتیار جو ہتیار ہوا میں 615 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے اڑ سکیں اسے ہم ہائپر سونک ہتیار کہیں گے ہائپر سونک ہتیار کی خاصیت ہوتی ہے کہ یہ کم اچھائی پر بھی اڑ سکتے ہیں ہائپر سونک ہتیار آسانی سے ٹارگٹ کا پیشہ کر سکتے ہیں بھلے ہی ٹارگٹ بھاگ رہا ہو یعنی یہ پیچھا کر کے اپنے نشانے کو دھست کر دیتے ہیں ہائپر سونک ہتیار سب سے مارک آدھونک ہتیار ہیں اس لیے دشمن کو تباہ کرنے کے لیے ہائپر سونک مسائل بنائی جا رہی ہیں ہائپر سونک مسائلوں کی دوڑ میں چین سب سے آگے ہے امریکی عدیقاریوں کا دعویٰ ہے کہ چین نے بہت طاقتور ہائپر سونک مسائل کا ٹیسٹ کیا ہے اس نے پوری دنیا کا چکر لگایا ہائپر سونک گلائیڈ واہن کو چھوڑا جو واپس چین پر لوٹ آیا فائننگشل ٹائمز کے مطابق کسی دیش کے ہائپر سونک ہتیار نے پہلی بار پرتوی کا چکر لگایا ہے اس سے پہلے چین چودہ ہزار کلومیٹر تک مار کرنے والی مسائل کا پرکشن کر چکا ہے یعنی کہ ابھی اگر ہم بات کریں تو ہائپر سونک مسائل میں سب سے زیادہ طاقتور چین ہے جس نے ایسی مسائل ڈیولپ کی ہے جو پوری دنیا کا چکر لگا کر آگئی پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر